دو سال بعد کسان ایک بار پھر سے اپنی مانگو کو لے کر سڑکوں پر اتر آئے ہیں دیش بھر کے الگ الگ کسان سنگٹھن فصلوں کی ایم ایس پی کے لیے قانون بنانے اور کرز مافی جیسی کئی مانگو کو لے کر سڑک پر ہیں کل کسانوں کو منانے کے لیے کیندر سرکار کی طرف سے کوششیں کی گئی تھی لیکن یہ بیٹھک بے نتیجہ رہی اس کے بعد پنجاب اور ہریانہ سے ٹریکٹر گاڑیوں کے ساتھ کسان دلی کے اور کوچھ کر چکے ہیں ہریانہ پنجاب کے شمبو بورڈر پر آج اس وقت تناؤ بڑھ گیا جب کسانوں کی طرف سے بیریکیڈنگ توڑنے کی کوشش ہوئی بیریکیڈنگ توڑنے پر پولیس نے پردشنکاری کسانوں پر آسو گیس کے گولے چھوڑے وہیں کسانوں کے مارچ کو دیکھتے ہوئے دلی کے سیسٹے سندھو، ٹکری اور گازیپور بورڈر پر کئی لیئر کی بیریکیڈنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر کئی کلومیٹر لمبا ٹرافک جام ہیں کسانوں کے ویرود پردشن پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سمواداتا آلوک پریدرشی تو آلوک کسان آندولن کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے شمبو بورڈر پر آپ موجود ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ شمبو بورڈر جو ہریانہ کے اندر ہے وہاں پر ابھی تناو ہے وہاں پر لیکن ابھی اس وقت ہم لوگ دلی کے جو سنگو بورڈر ہے یہ سنگو بورڈر ہے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف کی جو آواج آئی ہے بلکل بلوک کر دی گئی ہے بند کر دی گئی ہے اور جس طرح کے ابھوتپورو سرکشہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ دلی کو ایک طرم سے کلے کے طرح سے کلے وندی کر دی جائے اس لہاج سے یہاں پر ایرنجمنٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ قریب 12 سے بندرہ لیئر کی سیکیورٹی بیریکیٹنگ کی گئی ہے اس میں جو بڑے بڑے پتھر کے بولڈرز ہوتے ہیں سیمنٹ کنکریٹ کے دیوار ہوتی ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں اور اس کے اوپر کٹیلے تار لگاتار یہاں پر کئی لیئر بھی چھائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی پردرشنکاری یا کسان ادھر سے دلی کی طرف روک نہ کر سکے اس کے علاوہ یہاں پر کرین اور اس کے علاوہ جو بجرواہن ہوتی ہے جو وارٹر کینن کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے تاکہ کسی بھی ایسی سیچویشن کو رکا جا سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی تگڑی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے ریپیڈ ایکشن فورس ڈلی پولیس اور خاص طور سے جو دلی پولیس کی طرف سے اور ریپیڈ ایکشن فورس کی طرف سے دو ہزار سے زیادہ یہاں پر جوان موجود ہیں اور کیلے لگائی گئی ہیں یہاں پر بقاعدہ سیمنٹ اور کنکریٹ سے اس کو فکس کر دیا گیا ہے جو یہاں پر وال بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں سے کوئی بھی ٹریکٹر یا کوئی بھی گاڑی سے اس کو ہلا کر ہٹا کر کوئی اندر انٹر نہ کر سکے تو کل ملا کر اس ستتی کافی یہاں پر ایک طرح سے دیکھیں کافی سرکشہ بیوستہ کو چاک چوبند بنائی گئی ہے دلی پولیس کے بھی تمام جوانیاں موجود ہیں اور پورے جو بارڈرز ہیں چاہے وہ سنگو بارڈر ہو چاہے ٹکری بارڈر ہو گازی پرو بارڈر ہو اسی طرح کے انتظام اور اسی طرح سے سڑک کے دونوں طرف کھائیاں بھی کھوڑ دی گئی ہیں تاکہ کوئی کسان سائیڈ سے روڑ کے سائیڈ سے بھی نجازہ کے نیچے کے جو سرویس لین ہے وہ بھی پوری طرح سے باریکیٹ کر دی گا اور لگاتار کرین سے بڑے بڑے جو سیمنٹ کے دیوار ہیں اس کو موو کیا جا رہا ہے تاکہ جو یہ سرکشہ بیوستہ ہے اور پکتہ کیا جا سکے تکل ملا کر جو دیکھیں کسان ابھی سب موو بارڈر کے آس پاس ہے وہاں پر جھڑپ کی خبر آئی ہے اور یہ کمانا جا رہا ہے کسان وہ یہاں سے دلی کی طرف موو کرنے والے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے جو باریکیٹنگ توڑی اس کی وجہ سے وہاں پر ایک طرح سے پولیس اور پرتشنکاریوں کے بیچ میں جھڑپ کی خبریں آئیں حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں تک کسان کس طرح سے پہنچتے ہیں لیکن سرکار کی یہی کوشش ہے کہ کسانوں کو شمبو بارڈر کے آس پاس ہی روک دیا جائے جی تو یہ تھا شمبو بارڈر سے ایک لائیو اپ ڈیٹ آلوک پریدرشی بتا رہے تھے کیا حالات ہے کیا سچویشن ہے اور کسانوں کا کیا رکھ ہے ادھر سرکار کسانوں سے لگاتار بات کر رہی ہے کرشی مرتری ارجن مونڈا کا کہنا ہے کہ باتچیس سے کسانوں کی سمسیا کا حل نکل جائے گا دیکھیں ہمارے کوششیں لگاتار جاری رہے اور ابھی بھی ہم آسان بھی تھے کہ بات چیت کے جریعے اس کا سمادان نکالا جانا چاہیے جس بات کے لئے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لئے یہ سمجھنا ایسے سنگھٹنوں کے لئے جروری ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جب بھی کانون بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پدھتی اپنائی جاتی ہے پدھتی ہوتی ہے جس پدھتی کے آدھار پر دونوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے انکول پرتکول بیشے کیا کیا ہیں جسے دھیان میں رکھنا چاہیے ادھر ویپکشید موسیقا